روزے کب فرض ہوئے روزے دس شبان دو ہجڑی کو فرض ہوئے روزہ رکھنے کی فضیلت اور عجر و صواب پتہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے ہر نیک عمل کا بدلہ دس سے سات سو گناہ تک دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائی روزے کے کہ روزہ میرے لئے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا کیونکہ بندہ اپنی ہوائش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک افتار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور روزہ دار کے مو کی بھو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پکھیزہ ہے کیا روزہ رکھنے کا کوئی طبی فائدہ بھی ہے جی ہاں روزہ رکھنے سے شوکر کنٹرول دل کی گبرہت ذینی ریپریشن اور نفسیاتی اس کا ہاتھیا ہوتا ہے میدے جگر اور پٹھوں کے امراض میں آفاقہ ہوتا ہے کیا روزہ رکھنے کے لئے نیت کرنا ضروری ہے جی ضروری ہے اگر کوئی شخص بغیر نیت کے بھوکا پیاسا رہے تو اس کا روزہ نہ ہوگا کیا روزہ رکھنے کے لئے ساری کرنا ضروری ہے ضروری تو نہیں ہاں سنت ہے لہٰذا جان پوچھ کر اس عظیم سنت کو نہ چھوڑا جائے کیا روزہ بند کرنے یا کھوننے کے لئے ازان ضروری ہے جی نہیں روزہ بند کرنے کا تعلق ازان فجر سے نہیں صبح سادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کرنا ضروری ہے یوں ہی جب گروبِ آفتاب کا یقین ہو جائے افطار کرنے میں دہن نہیں کرنی چاہیے نہ سائرن کا انتظار کریں نہ ازان کا فوراً کوئی چیز کھائیں یا پییں بینی موسیقی